گلوٹ صاحب جب ہم سی سی کے میٹنگ میں بیٹھے تھے تو اس تائم ڈوٹاسرہ جی نے کہا تھا سچن جی بھی بیٹھے تھے جولی جی بھی بیٹھے تھے کہ اشوک گلوٹ جی نے کس کا نام جودپور سے بھیجا ہے تو انہوں نے کہا کہ کرن سنگو چہرہ کا نام اشوک جی نے بھیجا ہے وہاں سے سبھی نے ایک جٹ ہو کر کہا کہ سب سے بہتر کینڈڈٹ اگر ہے تو کرن سنگو چہرہ ہے جودپور میں پر آج آ کر میرے کو ایک بات کی خوشی ہوئی گلوٹ صاحب آپ نے ایک جودپور میں ہیرہ چنکر بھیجا ہے پارلیمنٹ کے لیے کینڈڈ بنا کر جس طریقے سے آج انہوں نے بولا ہے جو باتیں آج کی ہیں بہت کم لیڈر کرتے ہیں جو دل سے کام کرتا وہی ایسی بات کر سکتا ہے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا بیجے پی باتیں کرتی ہے وہ دل سے نہیں کرتی کانگرس دل سے بات کرتی ہے دیش کو بچانے کی بات کرتی ہے دیش کو آگے لے کر جانے کی بات کرتی ہے کانگرس موڈی صاحب بات نہیں کرتی ہے ستن سال میں کیا کیا ارے بھائی دس سال تو آپ کو ہو گئے ہیں اس کا ہی جواب دے دو ستن سال تو بہت ہیں دیش کو کھڑا کرنے کے لیے کانگرس نے کام کیا بیجے پی نے کام نہیں کیا دیش کو توڑنے کے لیے بیجے پی نے کام کیا ہے دیش کو جڑنے کے لیے کانگرس نے کام کیا ہے آج جو آپ کے اوپر جو فلم بنا رہے ہیں تو جو پنجاب میں پہلے رات کو آتے سے پاکستان سے اب دن کو بھی آتے ہیں اور اسلحہ اور ڈرگ وہاں فینک کر جاتے ہیں اس کے لیے موڈی صاحب کبھی نہیں بولتے ڈوٹا سیرا جی آگے بھی جانا ہے پالی میں تو ایک بات ہی کہوں گا کہ آج کرن سنگھ نے تو ایک موریو بلا دیا کر دیا نا میرے ایک حال میں جابی میں اٹھتا تھا تو کہتے تھے کہ ڈوٹا سیرا جی موریو بولو تو آج تو کرن سنگھ نے بول دیا ایک بات آپ سن لیجئے پارلیمنٹ میں گھنگا پہلوان نہیں چاہیے بولنے والا چاہیے یہ ایک جا کر پارلیمنٹ گھنجے گا اور جو پرنی پورے راجل سنگھ کی بات وہاں کی جائے گی میں ایک بات آپ سے وعدہ لے کر جانا چاہتا ہوں آج آپ لوگوں نے ایک تو مور لگا دی کہ کانگرس ہائی کمان نے جو کینڈڈ دیا ہے وہ سب سے بڑیا اور سب سے بیسٹ کینڈڈ دیا ہے جو پورے تو وہ بھی دن آئے گا چھبیس جون چھبیس اپریل تو چار جون کو ریزلٹ آئے گا اس دن کرن سنگھ چیارہ ایم پی بن کر راجل سنگھ کی اواز بنے گا بہت بہت دھنیواز اور آپ سے یہی آشا رکھتا ہوں کہ جو باتیں کی گئی ہیں ان کو دل میں لے کر جانا کرن سنگھ کی کہ دیش بکتی اور پکھند جو جہاں کے منتری دا سل سے بڑے ہوئے ہیں ان سے پوچھنا کیا کیا ہے آپ نے راجل سنگھ کے لیے یہ باتیں پوچھنے والی ہیں پنجاب میں گاؤں گاؤں میں لگا دیئے گئے ہیں ڈوٹا سے یہ آپ نے کہا کہ کسانوں کے بارے میں بات کی وہاں گاؤں گاؤں میں لگا ہوا ہے بورڈ لگا دیئے ہیں کہ گاؤں میں بی جے پی کا گسنا بند بی جے پی وہاں انٹر نہیں کر سکتی اگر یہ دیش میں ہوگا تو دیش پچے گا آگے آؤ لڑتے رہے ہو آپ بھی راجل سنگھوں آپ نے بہت کچھ دیش کو دیا ہے انہی باتوں سے میں ایک جہی لے کر جا رہا ہوں کہ چار طریقوں چار جون کو چار طریقوں 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 چار طریق